بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں مکس ڈال اس کے لئے ہم آئل ڈالیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں پیاس پیاز ڈال کے پیازوں کو فرائی کر لیں گے ہرکا سا پیاز ہمارا براؤن ہو گیا ہے اب اس میں جائے گے دو ٹی بل سپون لکسن ادرپ اور سبز بچوں کا پیر ساتھ ہی جائے گا ایک چماتر اب اس میں ہم مسالے ڈالتے ہیں اب اس میں ہم یہ والا مسالہ ڈالیں گے اس میں نمک سرخ میرچ حلدی پاورڈر دھنیا گرم مسالہ اور کالی میرچ اس کو میں نے ڈال کے اچھی طرح سے پانی میں حل کر لیا یہ اب اس میں بھی جائیں گے سرخ شرط ہمسالہ پچھلیں گے ٹھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے ہمسالہ یہ اب اس میں ہم نمکم دیا اس طریقے سے دال بنائے بہت تیسٹی بنتی ہے بہت مازے کی بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مسالہ ہمارا بھونی چکا ہے ماشاءاللہ سے اب اس میں ہم پہلے پانی ایڈ کریں گے اگر دال کو بھون لیں گے تو دال جلدی گلے گی نہیں اس لئے پہلے پانی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم کریں گے دال ایڈ یہ تقریباً دو پیالی کے قریب دال ہے مونگ اور مسوڑ دونوں کی مکس دال ہے یہ ایڈ کر دیں گے اور دال کو گلانے کے لئے ایک ٹپ ہے کہ اگر آپ کی دال یا گوشت وغیرہ نہ گل رہا ہو تو آپ اس میں ایک بڑی علائچی یہ جو چابلوں میں ڈالتے ہیں نا بڑی علائچی یہ اس میں ڈالتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو دال ہے نا بہت جلدی گل جائے گی اب اس کو تقریباً ایڈ ڈیڑھ ہنٹے دکھ پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں دال ہماری کتنی مزے کی بنی ہے اوپر سے سبز مرچیں اور تھوڑی سی کسوری میتھی جو پشک میتھی ہوتی ہے اس سے گانش کر دیا دال اس سے بہت اچھی خوش بھوگا جاتی ہے دال میں اور اس طرح دال بنائیں جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے دال بہت جلدی بغیر پریشر کو کر کے بہت جلدی گل جاتی ہے دال پہلے آپ نے اس میں پانی ڈالنے پھر دال ڈالنے ہیں بنائیں نہیں کرنی اگر آپ اس کو دال کو تھوڑا سا بھون لیں گے تو یہ سخت ہو جائے گی جلدی گلے گی نہیں اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا فیملی میمبرز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیے کیجئے پھر میریں گے انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ